میں کہ یہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو عزت کی زندگی امن اور بخار کی زندگی عطا کریں یا ایوہ اللہ زین آمنو اے اہل ایمان لا تأخلوا اموالکم بینکم بالباطل ایک دوسرے کے اموال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو الا ان تکون تجارتاً حن تراضم منکم ہاں اللہ یہ کہ تم میں آپس میں تجارت ہو لیندین ہو اور آپس کی حقیقی رضا مندی سے دیکھئے یہ رضا مندی بہت اہم بات ہے گارخانوں میں کیا ہوتا ہے کہ جی سب آزاد ہیں کارخانے دار بھی آزاد ہے مزدور بھی آزاد ہے اچھا جی مزدور جتنی مزدوری چاہتا ہے دیلے آزاد ہے یہاں اس کو ٹھیک مزدوری نہیں ملتی اس کارخانے میں چل جا بوری آزادی کیا ہے جی یہ آزاد معیشت ہے اب اس آزاد معیشت میں ہوتا کیا ہے یہ کارخانے دار مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یار کتنی ہی مزدوری دے رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ دو سو روپے دے رہے ہیں یا مزدور پٹھا ہو جائے گا کیا بچے گا ہمیں سو سے زیادہ نہ دو کسی پچاس سے زیادہ نہ دو اب تمام کارخانے دار جو ہیں انہوں نے مل کے ایک فیصلہ کر لی اب سارے مزدور پر بھیجارے نہیں مل کے فیصلہ کر لی کارخانے دار تو ایک سال تک اپنا کارخانہ نہ چلائے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کالا لگا دے کالا لگا کے سرجہ نیان چلا جائے وہاں بھی بڑے پیسے ہیں اس کے پاس وہ تو اس کی مل سال بر ڈیڑھ سال دو سال بند رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو مصیبت کس پہ آئے گی مزدور پر وہ بچارہ دو تین دن سے زیادہ سبر نہیں کر سکتے اس کے پاس کچھ بھی بچی ہوئی چیز پس پس خردہ نہیں ہے بس انداز نہیں ہے تو اگر وہ کارخانہ دار مل کو تعلی لگا دے اور ایک ہفتے تک مل بند رکھے تو بچارہ مزدور روتا ہوا آئے گا کہ سجی ہم آزی مزدوری پہ کام کرنے کو تیار دیں اب آزی مزدوری پہ کام کرنے پہ وہ رضا مند ہو گیا قرآن کہتا ہے یہ رضا مندی نہیں ہے یہ ایکسپلائٹیشن ہے یہ استحصال ہے اور یہ جو تم نے دو سو کی جگہ اس کو ایک سو روپے دیا اور سو روپے جو تم نے بچا لیا یہ تمہارے لیے شرعن حرام ہے وہ بشارہ سٹرائک کرتا ہے ہرتال کرتا ہے اس کارخانے میں جاتا ہے اس کارخانے میں جاتا ہے جہاں بھی جاتا ہے ریٹ وہی ایک سو روپے تنگ آ کے بشارہ وہ ہتھیار ڈال لیتا ہے یہ رضا مندی نہیں ہے یہ ایکسپلائٹیشن ہے اور اس ایکسپلائٹیشن کے نتیجے میں جتنا مال کارخانہ دار کمائے گا سارا حرام ہوگا اور یہ جو ہمارے نظام معیشت ہے اس میں یہی کچھ ہو رہا ہے اس میں کارخانہ دار لوگ سرمایہ دار لوگ یہ آپس میں پول کر لیتے ہیں اور جاگیروں میں جو ظلم ہو رہا ہے اللہ اکبر وہ اگر ہوتا رہا تو ہم پہ کوئی بہت بڑا اللہ کا قیل نازل ہو جائے گا ایک جاگیر دار کے ہاں کاشتار کام کر رہے ہیں اس کے ہاری جو ہیں وہ بھی اس کی بیوی بھی اس کے دس بچے بھی صرف روٹی کپڑے پہ رہنے کو اس نے ایک دھگی دے رکھی ہے کوئی تنخانہ کوئی عجرت نہیں دس بارہ آدمی صبح سے شام تک کام کر رہے ہیں صرف روٹی کپڑے پہ اور پھر اس کو کیسے باندھا ہوا ہے اب یہ ہاری کا بیچارہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے بہر ہو جاتا ہے جی میری مدد کریں ہاں نہیں ہاں ہاں یہ پچیس ہزار روپے لے لو ہو بھئی منشی صاحب درہ ان کو پچیس ہزار روپے دے دینا اور منشی اس سے لکھوالیتا ہے پچیس ہزار روپے قرض اسلام پہ دست ہو گیا ہے بیجی کی شادی آئی وہ سائیں کچھ ہماری مدد ہاں 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 بیٹے لے لو یہ تیس ہزار روپے منشی صاحب ان کو تیس ہزار روپے دے دینا وہ تیس ہزار روپے قرض لکھا گیا جو تنخواہ دے نہیں تھی وہ سارا قرض بندہ جا رہا ہے کوئی بھی ہری ایسا نہیں ہوتا جس پہ سات آٹھ ہلاک روپے قرض نہ ہو اور وہ بجیرے بھاگ کے جائے تو کہاں جائے عدالتیں اس کو پکڑیں گے مقروض بھاگ رہا ہے لیکن اندھی عدالتیں یہ نہیں دیکھنے گی کہ اس کو تنخواہ کیا مل رہی ہے اس کو عجرت کیا مل رہی ہے اس بات تو اس کو گرفتار کر وہ مقروض بجارہ نہ تو بھاگ سکتا ہے کہیں اور نہ وہ اپنے اس وڈیرے کی اجازت کے بہر بچوں کو سکول میں داخل کر سکتا ہے اس وڈیرے کا لڑکا اس کی لڑکیوں کے ساتھ حرام زدگی کرتا رہتا ہے وہ حرام زدگی کرتا رہتا ہے وہ بچارہ سوائے آہیں بھرنے کے کچھ نہیں کر سکتا وہ اپنی بچیوں کی اپنی مرضی سے شادی تک نہیں کر سکتا جیسا ہی آپ یہ مائی بات ہیں جہاں ساہیں اس کا رشتہ کر دیں میں آپ سے سوچتا ہوں کہ غلامی کیا ہوتی ہے اور غلامی کیا ہوتی ہے یہ آپ نے کر رکھا ہے اسی ملک میں سرمایہ داروں نے ملکے مزدور کو غلام بنا رکھا ہے جاگیر داروں نے اپنے ہاں خاریوں کو غلام بنا رکھا ہے اور یہ اسلامی حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہر شخص کو صحیح اجرت مل لگی ہے کہ نہیں سیدہ عمر فارو کیوں صحیح ہوئے تھے اور کریں ایک مجوسی غلام ابو لولو اس نے آکے یہ شکایر کی تھی کہ میرا آقا جو مجھے عجرت دیتا ہے وہ کم ہے پوری کروائیں آپ نے کہا کپنی عجرت ہے اس نے بتائی آپ نے کہا عجرت ٹھیک ہے اس نے آکا اس نے قتل کر دیا اس کا مطلب ہے کہ خلیفہ وقت کا یہ کام ہے کہ وہ ٹھیک کرے کہ عجرت درست ہے یا غلط ہے آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے کتنی عجرت مل رہی ہے مجدور کو ہاری کو کسان کو کارکار کو وہ اسوچنے کو تیار نہیں اس لیے کہ پہلیمنٹ میں وہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں قانون ساز وہی ہوتے ہیں انتظامیاں میں بھی وہی ہوتے ہیں ہر جگہ اڑھونے ٹان پھشا رکھی ہے تجارت عجرت نوکری وہ ہو ان تراغن منکم آپس کی حقیقی رضا مندی سے رشوت جی ہم تو آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کر رہے ہیں یہ جی کوئی شوق تھا آپ کی خدمت کرنے کے ہماری دل کی مراد اور یہ کوئی پتا ہوتا ہے کیا ہوئے آپ دیکھنے میں جو شکر رشوت دے رہا ہے وہ اپنی رضا مندی سے دے رہا ہے رضا مندی نہیں رہی ہے یہ مجبوری ہے اس بیچارے کی ہر وہ چیز جو بغیر رضا مندی کے لی جائے گی وہ حرام ہے وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُسَهُ آئے 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 یہ قرآن کیا موجزہ ہے بات حرام مال کھانے کی ہو رہی ہے اس کے بعد قتل کا ذکر ہو گئے سمایہ دیکھو مال حرام طریقے سے نہ کماؤ کسی پہ جبر کر کے زبردستی رشوت نہ لو ضرور سے زیادہ ٹیکس نہ لو کسی طرح سے حرام مال نہ کماؤ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو کھائے آئے حرام کھاؤگے حرام مال کماؤگے آپ اتمنے غسطہ ہوگا رقابت ہوگی دشمنی ہوگی ایک دوسرے کو قتل کرو اور اب تو دیکھیں آیتوں کا کمیہ جو کماتے ہو ایک دوسرے کو خوش کر کے ایک دوسرے کی رضا مندی سے کماؤ ملنا کیا ہوگا قتل ہم ہو جائے فلا تک تلو انفو شخص اپنے آپ کو قتل نہ کرو پتہ چل گیا کہ فلا شخص نے میرے گھر چوری کی ہے اب بدلہ تو ہوگا فلا شخص نے میرے گھر ڈاکہ ڈلوایا ہے فلا شخص مجھے سے بردستی پھانے میں لے کے گیا ہے رشوت دینی پڑ گئی اب کیا ہے دشمنی پیدا ہو گئی اب اس دشمنی کے پیدے میں نتیجے میں مضاحمت ہوگی کشمکش ہوگی جانی مالی نقصان ہوگی اللہ تم میں بہت مہربان ہے اور اس کی مہربانی کا تخاظہ یہ ہے کہ وہ تمہیں ان چیزوں سے دور رکھے حرام مال سے حرام کمائی سے لوٹ مار سے چوری سے ڈاکے سے رشوت سے تاکہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو وَمَنْ يَفْحَلْ ذَالِكَ غُدْوَانًا وَظُلْمًا فَصُوفَ نُسْلِحِ نَعْرَ جو شخص بھی ظلم اور عدوان سے یہ سارے کام کرے گا ہم اس کو جہنم کا ایدھن بنا دیں گے وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسْيْرَ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَا عَنْهُ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ کے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں ایک قائدہ آپ سے یعنی کر دوں کبائر سے انسان بچنے کی کوشش کرے توسا غائر اللہ تعالی خود ہی معاف کر دیتے اور ایک قائدہ یہ ہے کہ ایک شخص کافر ہے اس نے اسلام قبول کر لیا اب اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کے جتنے بھی جرائم ہیں اللہ تعالی سب معاف کر دیں گے اس لیے کہ زندگیہ وہ نئے سرے سے شروع کر رہا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ انہی جرائم میں لگا رہا ہے کہ نہ یہ جرائم معاف ہوں گے نہ اسلام سے پہلے والے جرائم معاف ہوں گے تو یہ قائدے کی بات آپ کو بتا رہا ہے اور اصولی بات یہ قبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے اور صغیرہ کیا ہوتا ہے ویسے تو مجھے ایک بزرگ کی بات بہت پسند آئی کہ یہ مت سوچو کہ تم کیا گناہ کر رہے ہو چھوٹا کر رہے ہو یا بڑا کر رہے ہو یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے اصل بات یہ اور عزیزانِ گرامی قائدہ یہ ہے کہ وہ تمام گناہ جو شرعی حدود میں آ جاتے ہیں جن پہ کوئی حد قائم ہوتی ہے وہ سارے قبیرہ وہ سارے گناہ جن پہ اللہ نے کرنے والے پہ لانت بھیجی ہے وہ سارے قبیرہ ہیں وہ سارے گناہ جن کے کرنے والے پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی دی ہے وہ سارے قبیرہ سنا ہے یہ تین قسمیں ہیں ایک قسم اور بھی بنتی ہے اور وہ بھی تین چیزیں وہ تمام گناہ جس میں کسی نہ کسی کی حق تلفی ہو وہ قبیرہ ہیں وہ تمام گناہ جس میں اللہ سے بے خوفی اور قبر کی کیفیت ہو قبیرہ ہے اور وہ تمام گناہ جس میں قطع رحمی کی یا قطع روابط کی ایسی شکل ہے وہ روابط جن کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ روابط مضبوط کیے جائے ان روابط کو توڑ دیا جائے سب قبیرہ میں آگئے ایک قسم میں اور بھی بیان کرنا چاہتے ہیں عزیزانِ گرامی گناہوں کی دو قسمیں ہیں ایک انسانی گناہ اور ایک شیطانی گناہ اور یہ قسم میرے نزدیک زیادہ اہم ہے انسانی گناہ کیا ہوتے ہیں جیسے حضرت آدم سے گناہ ہو گیا نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا ارادے کی کمزوری سے ہو گیا نہیں چاہتے تھے کہ درخت کے پاس جائیں لیکن بس وہ خواہش نفس نے مجبور کر دیا وہاں ہے کہ لم نجد لہو آسمہ ہم نے آدم میں پختگیہ ارادہ نہ پائی ہو گیا گناہ لیکن یہ کیا تھا آدم اور اللہ کے درمیان کی ایک چیز تھی درمیان میں تیسرا کوئی اور حائل نہیں تھا اسی اور کو ذکھ نہیں پہنچائی اس کا تعلق حقوق اللہ سے انسانی گناہ جتنے بھی ہیں سب کا تعلق حقوق اللہ سے شیطانی گناہ کیا ہے شیطان میں جو گناہ کیا نے کہا سجدہ کو روزنے دعا نہیں کرتا حالا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من کن مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا اس مٹی کو خاک کو میں سجدے کرتا پھر کبر گمند گمزوری ارادہ نہیں خبر اور گمند کی بنیاد جو گناہ کیا جائے وہ شیطانی گناہ اور اس میں دیسرا تھرڈ پارٹی آ جاتی شیطانی گناہوں میں جتنے بھی گناہ ہیں سب کا تعلق حقوق العباد سے ہوگا کیسے مجھے محلق دیں میں ذرا اس نیسان کے بچے کو ذرا آدم کے بچے کو شبق سکھاؤں میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس پر حملہ آؤں اور غضہ ہوں گا میں اس کو برباد کروں گا ذکر پہنچانا ہرد کرنا یہ سارے کی سارے گناہ جو ہیں شیطانی ہیں دوسرے کو نقصان پہنچانا زبان سے ہاتھ سے یہ سارے گناہ شیطانی ہیں دیولیش اور ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے ان کی معافی نہیں ہے اب ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں مشکات شریف میں ہے اور کئی جگہوں میں آئی ہے اس پہ صحابہ حیران رہ گئے یہ آسلہ یہ کہتے ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ الغیبت شد من الزنا غیبت کرنے کا گناہ جو ہے وہ زنا سے زنا کے گناہ سے زیادہ ہے تو صحابہ مچھل گئے کہ یا رسولہ یہ کیا بات ہوئی زنا تو ایک بہت بڑا گناہ اور غیبت تو ہم رات دن کرتے ہیں کوئی مجلس ایسے نہیں ہوتی جس میں کسی نہ کسی کی غیبت نہ کی جائے صبح شام عام چیز ہے بہت اور قائدہ یہ ہے کہ جو چیز بہت عام ہو لوگ سمجھتے ہیں بڑی ہلکی ہے آپ نے فرما اس کی وجہ بہت آسان ہے کہ ایک شخص زنا کرتا ہے وہ اس کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے یہ حقوق اللہ میں سے ہے جب چاہے گا اللہ سے معافی مانگنے گا تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے لیکن جس کی تم نے غیبت کی ہے جس کی تم اللہ سے معافی نہیں مانتے گا جس کی معافی تو اسی سے مانگنی پڑے گی جس کی غیبت تم نے کی پہلے وہ معاف کرے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ماف کریں گے تو حقوق اللہ عباد میں شو گئی بات کہتے ہیں کہ نہیں بدل گئی نا تو آپ دیکھیں دو گناہ ہیں ایک گناہ ہے کہ ایک شخص نے تو فی الواقع بدکاری کی گناہ کیا زنا کیا ایک گناہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یار میں نے فلان شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یار یہ کرتے ہوئے یہ دو گناہ ہو ایک نے تو کیا ایک نے اسے پہ واقعیلہ کر دیا میں نے دیکھا یار میں نے سنا ہے موت موت بر ذرائع سے سنا یہ دوسرا گناہ ہے یہ غیبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے پہ واقعی کیا میں نے سنا ہے اب�� Lew så مسا کے پہ واقعی کیا میں نے اسے پہ Sapp're میں نے جو کے پہ ایک Brad door مراکہ کیا جوہ جائرے میں لوگ شخص خانے دوسراہ میں نے ذہا موسیقا 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 موسیقا